بسم اللہ الرحمن الرحیم نا ہی اس جیسا اللہ تعالی نے پہلے پیدا کیا ہے اور نا ہی اس جیسا اس دنیا میں آئے گا کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن اسلام کو ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام ایک سچا دین ہے لیکن کچھ لوگ اب بھی اسلام جیسے پاک مذہب کو نہیں مانتے اور قرآن پاک کو ایک عام کتاب کی طرح مانتے ہیں اور حال ہی میں ناروے میں آنے والا واقعہ جس میں قرآن پاک کو جلانے کی کوشش کی گئی اور اس کو جلانے سے روکنے کے لئے جس مسلمان نوجوان نے اپنی جان کی بازی لگا دی اس کا مختصر تعارف اور قرآن پاک کی ناروے میں بے حرمتی کی چند معلومات آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تو معذر ناظرین ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبر گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ایسی اچھی ویڈیو کے نوٹفکیشن بروقت آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں تو ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ ناروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے شخص کو اس وقت اتنے حجوم میں جس شخص نے بڑی بہادری کے ساتھ روکا اور اس معلوم شخص کو مارنا شروع کر دیا در حقیقت وہ ایک سچا عاشق رسول تھا جس کا نام عمر الیاس ہے جس کو آج غازی عمر الیاس کے نام سے پکارا جا رہا ہے جو اس وقت بری جرت سے آگے بڑا اور اس یہودی ایجنٹ کو اس کام سے روکنے کے لیے اپنی جان کی بازی تک لگا دی اور یہ ثابت کر دیا کہ اس دنیا میں اسلام کو ماننے والے موجود ہیں چاہے وہ ناروے ہو یا کشمیر یا برما لیکن یہ لوگ نہیں جانتے کہ ان کا کھلا دشمن شیطان ہے جو ہر وقت اسلام کی تباہی کے لیے کوشن رہتا ہے اور آج کل یہودی ایجنٹ کی طور پر شیطان اپنے کام انجام دے رہا ہے لیکن ان کی اس چال کو کس طرح ناروے میں ایک سچے مسلمان نے روکا جس کو تاہیات یاد رکھا جائے گا اور اللہ تعالی ہمیں بھی دین اسلام کی خاطر جان کی بازی لگا دینے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کو پوری بری نگاہ سے دیکھنے والوں سے جنگ کرنے کی طاقت عطا فرمائے تو ناظرین اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا زہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو ناظرین ملتے ہیں ایسی اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم